اسلام علیکم میعن سانر شرف is here اور میں ایک مصنف ہوں سماجی کارکن ہوں موٹیویشنل سپیکر ہوں اور کمپین ان چارج ہوں این اے اک سو دیس کا میرا پاکستان مسلم لیگ نون کے این اے اک سو دیس کے ورکر سے خطاب ہے ان سے بات چیت ہے میں آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسمبلیاں ڈیزولف ہونے والی ہیں اور الیکشن قریب تر ہے ہماری کمپین کا سلسلہ الحمدللہ اروج پہ ہے اس کے ساتھ ہی میں دو دن نصیحتیں اور باتیں آپ سے بسکس کرنا چاہتا ہوں کینڈلی آپ سب میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ورکرز میں جن جن میں بھی جو بھی اختلاف ہیں کینڈلی آپ ان کو ایک سائٹ پہ رکھ کے ملک ریاض ایم این اے ہمارے دوست ہمارے بڑے بھائی کے لیے دن رات کمپین کا سلسلہ دیس کر کے مہمت کرنی شروع کرتے ہیں آپ لوگوں کے آپس کے اختلاف ہمیں الیکشن میں نقصان دے سکتے ہیں ہماری الیکشن میں کمپین کو دھجکا دے سکتے ہیں ہمارے الیکشن میں ہماری کمپین کو کمپین کے پوزیٹیو ریزرٹس جو ہم حاصل کرنا چاہتے ہیں ان کو نقصان دے سکتے ہیں تو میری آپ سب سے گزارش ہے کہ اختلاف رائے ہر جگہ پہ ہوتا ہے لیکن کمپین کے دوران جب الیکشن سکتے ہو اس وقت ہمیں میرا خیال ہے اختلاف سائٹ پہ رکھ دینا چاہیے کیونکہ اس ٹائم پر اگر ہمیں اختلاف ہوگا تو دشمن اس کا فائدہ اٹھائے گا مخالف سیاسی پارٹیز اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور وہ سب لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور ہمارے دل میں چاہے ملک ریاضہ مینے کے لیے سچا پیار ہو محبت ہو کہ ہم اس کو جتائیں ہماری محنت کوشش ضائع ہو سکتی ہے تو وانہ اس بلہ اگر ہم نے اپنے اختلاف کو برقرار رکھا جو لوگ اختلاف نہیں چھوڑنا چاہتے وہ اس اختلاف کو تھوڑا پینڈنگ کر دیں پہلی تو بات یہ ہوگی کہ آپس میں صلاح صفائی سے کاملی صلاح صفائی رکھیں لیکن پھر بھی اگر کسی کو اختلاف ہے تو وہ الیکشن کے بعد اس اختلاف کا اپنے اختلاف کو ایکسپریس کر سکتا ہے لیکن میری مہدبانہ گزارش ہے ہمارے سب بھائیوں سے سب دوستوں سے کہ کائنڈلی یونائٹ ہو جائیں اکٹھے ہو جائیں ایسی نو کہ یونٹی is a strength اکٹھ میں برکت ہے اور اگر ہم اکٹھے ہوں گے تو ہمارا دشمن ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے گا تو تمام پاکستان مسلم ملک نون کے ورکر سے گزارش ہے کہ ملک ریاض ایم این اے جس کو اللہ پاک نے ہمارا ایم این اے بنایا ہمیں عزت دی ہمارے علاقے کو عزت دی کہ وہ یہاں کا لوکل ایک عام سا انسان تھا جسے اللہ پاک نے ہماری دعاوں سے ہماری محنت سے ہماری کوششوں سے اور اس کی امانداری اور اچھی نیت کی وجہ سے اس کو اس منصر پر اللہ پاک نے اس کو یہ اہدا دیا تو میری صرف گزارش ہے کہ پلیز اپنے اختلافات کو ختم کیجئے اور اکٹھے ہو جائیے یونٹی is a strength لیٹس بیٹوگیدھر اور لیٹس بیٹوگیدھر اور لیٹس بیٹوگیدھر بیٹوگیدھر اور لیٹس سکسید اور لیٹس بیٹوگیدھر ہماری محنت سکسید ہماری محنت سکسید ہماری محنت سکسید اللہ حافظ